مزرعال پنجاب کا قومی ٹیم کے لیے نفائشات کا اظہار سردار اسمار بزارک کا کہنا ہے کہ خلاڑیوں کے حسنے بلند ہیں امید ہے گرین شیرٹس نمی بیرہ کے خلاف مسلسل چوتھی کامیابی حاصل کریں گے ایل پی جو کی قیمت بھی بلند ترین سطح پر دو سو ستنا روپے فکروں میں فروخت ہونے لگی سارفین اور دکان دار دونوں شدید پریشانی کا شکار قیمت میں اضافے کے بعد ایل پی جی کی خبت میں کریں چکن کی بلند پرواز سبسیہ اور تھل بھی آؤٹ آف کنٹرول مہگائی کا سونامی تھاٹھیں مانے لگا اب عوام بھی گھبرانے لگے کہتے ہیں کچھ سمجھ رہی آتی کہ دوپک کا کھانا کیسے پورا کیا جائے غریب کے لیے گھر بنانا بھی خواب بن گیا تعمیراتی سریعے کے قیمت میں پانچ روپے کھل اضافہ لوکل گریٹ سریعہ ایک سو ستتر برینڈ گریٹ سے سریعہ ایک سو نووے روپے کھل تک جا پہنچا ایک ٹن پانچ ہیزار روپے مہنگا مہنگائی مہنگائی ہر سو ایکی دوہائی مہنگائی کے آگ نے لنڈا بازار کو بھی لپیٹ میں لے لیا سستے گنم ملبوسات کی تعلاش میں جانے والے مایوس کہتے ہیں سیکنڈ ہینڈ کپڑے بھی پہنچ میں نہیں رہے ڈسپیریٹی آلاؤنس دیا جائے تنخواہ پہ دس فیصت اضافہ کیا جائے مجوگا وقت املاک بوٹ کے ٹرسکول کے اساتذہ کا احتجاج نارے بازی احتجاج کے باعث ملازمین اور سائلین کو پریشانی کا سانگا شہر پر چھائی سموک کے بعدر جھٹنا سکے شدت میں کمی لاہور دنیا کے آلودہ ذرین شہروں کی فریض سے نہ نکل سکا تبی ماہرین کا شہروں کو ماسک اور چشمے کا استعمال کرنے کا نشورہ کمیشن لاہور کی زیرے صدارق انصداد سموک اچلاس کچھر کو آکھ لگانے والوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم کہا زلعی محکمہ محولیات روزانہ کے بناء پر مصدقہ سموک اینڈیکس جاری کرے گا کرونا کے شدت میں نمائع کمی حمل ختم نہ ہو سکے شہر میں چپن افراد موزی وائرس میں مبتلا مصفت کیسز کے شرح ایک آشاریہ آٹھ فیزٹ ریکارڈ انتظامیہ کی ایسو تیس پر عامل درامت کی اپیر ایک مرکمہ خسپتادوں کے ایک ہزار چھ سو سات مریض ریناج لاہور میں مریضوں کی تعداد گیارہ ہزار سے متجابس حکومت کے پاس جنگی اور کچھرا ختم کرنے کے پیسے نہیں مگر نا اہل بزرہ کے لیے گاڑیاں خریدی جا رکھیں ہیں ازمہ بخاری ورس پڑھیں کہا موجودہ اکمرانوں کا شرم و حیاء سے کوئی تعلق نہیں ناہور میں انسٹرسٹر کے ویگا پروجیکٹ شروع کر دیئے وزیراعلا سوائے بزار کا کہنا ہے کہ شاہ کار چوک غلاب دیوی اسپتال انڈر پاس منصوبے سے شہنی کو بے پناہ سخولیات میسر آئیں گی بیگم کورٹ سے سڑکی تامیر جیمن پی ایچے سید جاسر گلانی نے تطاہ کر دیا کہتے ہیں سڑکی تامیر پر تقریبا بارہ کروڑ لاغت آئے گی منصوبے بر وزیراعلا کے شکر گزار وزیر بلدیات کی زیرے صدارت اچلا سیکرٹری بلدیات نورو نمین وینگل اور حکار کے شرکت لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے مسافتے کو ہتنے شکل دے دی محمود الرشید بولے مسافتہ قابینا کو بھیجوائیں گے جیمن پلاننگ اینڈ ڈیولپنٹ ووٹ کے زیرے صدارت اچلا سباہی ترقیاتی ورکنگ پارٹی نے مختلف سیکٹر کے ترقیاتی سکیموں کا جائسہ دیا دوست کی موقعیت چھے عرب بے آنس کروٹ کے فرنس کی منظور شہباز شریف کی نیپ آرڈننس میں تیسری ترمیم پر کڑی تنقید کہا عمران خان نے ترمیم کر کے خود کو اور اپنی حکومت کو اینہ رو دیا احتساب کی آڑ میں سرسر سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے حمزہ شہباز کا پیپلز پارٹی کے راہنمہ خرشی شاہ کو فون رہائیت مبارک بار پیپی راہنمہ کا روہ ہفتے دورہ لاہور کے امکان دونوں راہنمہ مرکز اور پنجاب میں انہاؤس تدیلے کے حوالے سے مشاورت کریں گے پیپلز پارٹی کے اینہ 133 کے انتخابی موہم جیانوں نے اپنی گاڑیاں پارٹی پرچموں سے سجانی بینزب بھٹو، آصف سرداری کی تصاویر عویسہ، جیئے حوام اور جیئے بھٹو کے ناری بیدرش نیپ سے پی بار گین کرنے والے پولیس افسران پھر مشکل میں چیئرمن نیپ نے پولیس افسران کی محکمانہ سزاؤں کی تفصیلہ طلب کر لی آئی جی نے بھی مسکورہ افسران کی لسٹ مانگ لی شرحباس دطلا کے اس ایس ایس پی مفخر عدیل نوکری سے مرخواست ایسٹیبلشمنٹ ڈیویشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا مفخر عدیل کو تیس روز کے اندر اپنیٹ آتھارٹی میں اپیل کرنے کا حق دے دیا گیا غازی آباد میں خاتون کے ساتھ زیادتی کرنے والا جالی عامل گرفتار متاثرہ خاتون جالی عامل عارف بابا کے پاس تعویز لینے آئی ملزم زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا جالی عامل کے خلاف مقدمہ درج مناوان لکھوڑیر فارم ہاؤس سے پچھس لاکھ سزائی ماریت کے نایاں پرندے چوری چور فارم ہاؤس کی دیوار توڑ کر اندر باخر ہوا اور ساتھ سزائی چورے لے اوڑا ملزم کی اطالع شروع شادرہ اسپتال کے خاتون اہلکار کو راستہ کرنے کا معاملہ متاثرہ خاتون نے ایم ایس کے جانب سے جاری شوکلس چیلنج کر دیا عبالت کا متاثرہ خاتون کے خلاف جاری انکوائری موختل کرنے کا حکم سی سی پیو اور انسپیکٹر کمانڈر ستلٹ رینجرز کی میو اسپتال آمد خلام محمود ڈوگر اور برگیڈیا زفر علی جمانی نے اہلکاروں کی آیادت کی ہے اسپتال انتظامیہ سے علاج کی بہترین سہولیات دینے کی درخواست سی سی پیو اور سیکٹر کمانڈر ستلٹ رینجرز کی میو اسپتال آمد خلام محمود ڈوگر اور برگیڈیا زفر علی جمانی نے اہلکاروں کی آیادت کی اسپتال انتظامیہ سے علاج کی بہترین سہولیات دینے کی درخواست ریور رابی ایرپن منصوبے کے خلاف درخواستوں پر سباہ تھائی کونٹ نے درخواست سے قابل سباہت ہونے کے بارے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے منصوبہ مفادر آمہ کا نہیں ہے درخواست قصوار کامہ آپ حالات معمول پر آتے ہی لہور رابی پنڈی اور پیشاور کے درمیان ٹرین آپریشن بہار تمام ٹرینیں معمول کے مطابق رواد دبا روٹ کی بندی سے ریلوے کو ڈیڑھ کروڑ روپے کا خسارہ ہوا ریلوے کی شبہ کاؤنٹ سے فارق پچاسی ملازمین ایچیو آفس میں تائیناتیوں سے ریگلر ملازمین کی ترقیان رکھیں ڈیٹھ سال سے ترقی کے منتظر ملازمین دیں تشویش صوبائی وزیر سنت اور تجارت کا حلقہ 151 کے مختلف فارقس کا دورہ تفریحی سہولیات کا جائزہ لیا اسلام اقبال کہتے ہیں عوام کو صحت مندانہ سرگرمیوں کی پرہمی یقینی بنائیں گے کمیشن سے لہوز چیمبر آف کومرس کے وفظ کے ملاقات اہم اوبور پر تباب میں خیال کیپٹن ڈیٹائر حمد اسوان نے کہا کہ مصروف مارکیٹس میں فائر ہارڈنٹس کی تنصیب کے لیے چیمبر حقابات کی نشان بحیر کریں ایم ڈی واسا کی زیر صدارت اور لائن اجلاس ایشین انفرسٹرکچر انویسمنٹ بینک کے نمائندے نے شرکت کی سید زاہد عزیز نے کہا کہ سرپس وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے زمین کا حصول یقینی بنائیں گے ایسی شالی بار تحنیت بخاری کا ہر بلز پورا کے علاقے میں گرینڈ آپریشن کروڑوں روپے کے سرکاری زمین واقصان آپریشن کے لیے پولیس اور دیگر محکموں کی مدد بھی حاصل کی گئی رائی ونڈ میں سالانہ تبلیغی اجتماع کے لیے ٹرافک انتظامات مکمل چار ڈی ایس پیز اور تیس انسپیکٹرز تائیونات کیے جائیں گے بیس پیٹرولنگ افسران سات سو سے زائد بورڈنز ڈیوٹی دیں گے لہور کی مرکزی شہراؤں پر شجرکاری مہم مشیر وزیرعالہ پنجاب آصف محمود نے گلشن راوی بند روڑ پر درخت لگا کر افتتاہ کیا کہا آلودگی کے خاتمے کے لیے شجرکاری بہت ضروری ہے قومی کھیل کے فروغ کا میشن بینل سبائی ہاکی چیمپینشپ کا رنگا رنگ آغا صبحوں کے ٹیموں کا شاندار مارچ پاسٹ کھلاری ایونٹ کے نقاط پر پرجوش کہاں مقابلوں میں نیا ٹیلنٹ سامنے آئے گا پھر رنگا رنگ کلچرل نائٹ کا احتمام کیا گیا وزیر برائے جیل خانہ جاک فیاج الحسن چوہان سمیت اہم شخصیات شعبی ستاروں کی کثیر تعداد میں شرکر قوال شیر میادات کی پرفارمنس پر شرکہ جھوم اٹھے موسیقی